حکومت نے چینی مافیا سے نمٹنے کی تیاری کر لی گیا ارجسٹر ڈیلر چینی کی فروغ تو نہیں کر سکے گا چینی کے سپلائی کو ریگلور کرنے کے لیے کین کمیشنر کو با اختیار بنایا گیا آرڈیننس کی اصولی منظوری دے دی گئے رمضان المبارک میں صوبے کی عوام کو سٹہ بازوں اور زخیرہ اندوزوں سے بچانا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی مشیر براہ احتساب شہزاد اکبر کے ساتھ پریس کانفرنس پی پی ایسی پیپر لیگ سکینڈل میں ہم پیش رفت گرفتار مرکز ملزم عثمان زلہ کچہری کی عدالت میں پیش عدالت نے ملزم عثمان کو پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر انٹی کرپشن کی حوالے کیا تفتیشی افسر کی جانب سے دس روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداہ کی گئے نواب ٹاؤن کے علاقے میں لڑائی جھگڑے پر گولیاں چل گئیں ملزم کی فائرنگ سے ایک شہری مقصود زخمی ہوا فائرنگ کے بعد ملزم فرار پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا اور پی ڈی امرہ نمو میں خوشگوار جملوں کا تبادلہ تنزو مزاہ میں گلے شکوے مارل ٹاؤن میں جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی آپس کے ایک تلافات کو منظر عام پر نال آنے پر اتفاق کیا گیا پی پی وفد کی مریم نواز کے ساتھ کافلے کی صورت میں جانے کی یقین دہانی نون لیگ نے شکریہ دا کیا موسیقی